اس کے بعد آحمد ہے آحمد کہتے کہ اگر بغیر وضو کے قرآن پاک کو اٹھا لیا تو اس کا کیا کفارہ ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بغیر وضو کے قرآن اٹھا لیا سے مراد کیا ہے اگر وہ غلاب میں لپٹاوہ ہے تو آپ نے اٹھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر غلاب میں لپٹا وہ نہیں ہے وہ کھلا قرآن اور آپ نے اب بغیر وضوک اٹھا لیا تو وہ کھلا گتہ اس کا اور اندر قرآن ہے تو اب یہ ظاہرک گناہ کی بات ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک تو توبہ ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ یہ اللہ غلطی ہوگی اندھا نہیں کروں گا اور اپنے دل کی تسلیو اتمنان کے لیے ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ بارہ ڈالر امریکہ جو اور میں بارہ ڈالر یو ایس ڈالر بارہ تو بارہ ڈالر جو بنے گا اور اسی طریقے سے آپ ساٹھ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کتنے ڈالر بنیں یہ اتنے ڈالر جو ہے اب رہی اللہ میں صدقہ کر دیں کسی مستقع کو دے دیں یا یہ کہ فیزیکلی ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں یا پاکستان انڈیا وغیرہ میں ایک دیکھ کھانے پکا کے غریبوں کو کھلا دیں تو یہ اس کا کفارہ ہے تاکہ آپ کا دل کا اتمنان ہو جائے ویسے ذابطہ شریعت کی طور پر ایسا کوئی آپ کے اوپر صدقہ واجب نہیں ہے لیکن تمانیت قلب کے لیے فقہ نے لکھا ہے کہ آپ جو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی دل کا اتمنان بھی ہو جائے گا اور جو کبھی بیشی ہوگی آپ سے اس کا کفارہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے